سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو ہماری نئی ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے دوستو کیا حال چال ہیں میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے تو دوستو ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے اور آپ کے دل میں جو جائز خواہشات ہیں نئے خواہشات ہیں اللہ تعالیٰ ان کو پورا فرمائے تو دوستو آج ہم ایک جنوروں کی بیماری کے مطلق آپ کو بتائیں گے اس کے بارے میں بات کریں گے تو آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے بہت ہی ایک اچھی بات ہے ایک اچھی سٹوری ہے جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں تو آپ نے اس کے اوپر فوکس کرنا ہے تو آج جس بماری کے ہم بات کریں گے وہ ہے فٹ رات کھروں کے زخم کھروں میں جب زخم ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اس کے لئے ہم آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے میں اپنا تعرف کروا دوں میرا نام ہے تارک چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمرا یوٹیوب چینل ڈی جی ایف تو دوستو سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں ہماری ویڈیو کو لائک کریں اپنے فیس بوک اور ویڈس اپ کے گروپس میں لازمی شیئر کریں تو دوستو بات کرتے ہیں فٹ رات کھروں کے زخم اس بماری کا تعلق جنور اور اس کی رہائش گاہ کی جگہ کی صفائی سے ہے اور موسم کے ساتھ بلخصوص برسات میں چوٹ لگنے والی جگہ پر بکٹیریا حملہ آور ہوتا ہے وہ دو خروں والے جنور جن میں گائیں بینسیں بکری ہرن بیڑ وغیرہ شامل ہیں زیادہ متاثر ہوتے ہیں اس بماری سے بھیڑ بکری ہرن گائے یہ جنور متاثر ہوتے ہیں جن کے دو خور ہوتے ہیں تو اس کی ہم وجہ بتاتے ہیں آپ کو کہ کیا وجہ ہوتی ہے موائشیوں کی رہائش اور چلنے پھرنے کی جگہ کا صاف نہ ہونا بارش کے پانے میں جنور کا مسلسل کھڑے رہنا چوٹ لگنا یا آپس میں لڑنے سے زخمی ہو جانا خوراک میں زنگ کی کمی ہونا خوروں کا پھٹ جانا بیرونی حشرات مکھیوں وغیرہ کا زخم پر بیٹھنا تو دوستو ہم آپ کو بتاتے ہیں بیماری کے اثرات یہ بیماری اکثر دو خوروں والے جنوروں میں پائی جاتی ہے مثلا جو عموماً موائشی پار حضرات اس کو موکھر کی بیماری سمجھ کر پریشان ہو جاتے ہیں اس بیماری میں جنور کے خور پر دانے چھالے بن جاتے ہیں جن کے پھٹنے سے مادہ نکلتا ہے جس پر بیٹھ کر مکھی انڈے دیتی ہے اور لاروہ پیدا ہوتا ہے جو کہ عموماً خوروں کے درمیان رہتا ہے اس سے زخم گہرا ہو جاتا ہے اور خور جلد سے الگ ہو جاتے ہیں اور جنور لنگڑانا شروع کر دیتا ہے برسات میں خوراک کی کمی ہو جاتی ہے جس سے اس کی پیداوار کم ہو جاتی ہے بکٹیریا کی انفیکشن سے جنور کو تیز بخار ہو جاتا ہے اور بعض اوقات مو سے رال ٹپکتی ہے یہ بیماری بعض اوقات متدیس صورت بھی اختیار کر جاتی ہے جانور موت کی طرف بھی چلا جاتا ہے اس بیماری کا علاج جو ہے وہ کیسے کرنا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتاتے ہیں خور اور اس سے منسلک جلد کو جراسیم کش عدویات سے صاف کرنا چاہیے جراسیم کش مرحم لگانا چاہیے زخم کو سرنڈیوں سے پاک کرنا چاہیے انٹی بائٹک کا استعمال ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق کرنا چاہیے اور متوازن خوراک دینی چاہیے تو دوستو اس سے بچاؤ کے کچھ طریقے بھی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جانوروں کی جو رہائش ہے اور چلنے پھرنے کی جگہ کو صاف اور خوشک رکھنا چاہیے متوازن خوراک مہیا کریں زخم خراب ہونے کی صورت میں فوراں ویٹرنری ڈاکٹر سے رجوع کریں تاکہ وہ صحیح تشکیز کر کے اس کا فوری اور مناسب علاج کر سکے متاثرہ جانور کو علیدہ رکھنا چاہیے جانوروں کے خوروں کا معاینہ کرتے رہیں اور صفائی کا خیال رکھیں تو دوستو بہت ہی ایک پیاری آپ کو بیماری کے مطلق ملومات دی ہے اور یہ بیماری خاص کر برسات کے موسم میں ہی اٹیک کرتی ہے بکریوں کے اوپر بیڑوں کے اوپر ہرن کے اوپر یا گائے بیس کے اوپر بھی تو آپ نے جانوروں کا جو ہے وہ نیچے جگہ خوشک رکھنی ہے جدھر وہ چلتے پھرتے ہیں وہ بھی جگہ خوشک و بارشوں کا پانی بھی گرہ کھڑنا ہو جائے اگر مکھیاں آپ کو نظر آئے کہ مسلسل یہ کی جانور کے ارد گرد زیادہ ہیں تو اس کو جا کے فوراں چیک کریں تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ نفع ہوگا دوستو میں امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو جو ہے وہ بہت پسند آئی ہوگی آپ سے ریکویسٹ ہے آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہم رزانہ کی بنیاد پر آپ کو بکریوں سے مطلق گائے بھینسوں سے مطلق معلومات فراہم کرتے رہیں گے اور مختلف قسم کے بزنس آئیڈیا بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ نے اپنا بہت سا خیال رکھنا ہے پھر ملیں گے آپ کو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی